فکر ہو جاؤ تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بانیوں کے ساتھ کیا تھا جاؤ تم آزاد ہو میری طرح سے آزاد ہو دوستو یہ رشتہ داریاں یہ تعلق داریاں یہ وسطے یہ محبتیں ایک بی بی آئی ہے حضور کے گھر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بٹھایا نبی پاک نے پیار کیا محبت کی سیجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نوازا حضرت عاشیٰ کہتے ہیں حضور یہ کون ہے فرمایا یہ میری ماں حضرت عامنہ کی سہلی ہے کبھی کبھی مکہ میں آتی تھی ہمارے گھر تو ان میں عامن بتایا کرتی تھی کہ یہ حضرت عامنہ سے ملا کرتی تھی یہ سہلی ہے اور فرماتے ہیں ابو حارس نام کا ایک شخص آیا اس نے بار آ کے پیغام دیا کہ ابو عارس آئے ابو عارس پیغام بار آیا فرماتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک گر گئی جلدی سے بار نکلے پیار کی یا محبت کی ماں پھا چھو ماں یہ کون ہے کہنے لگے یہ حضرت ختیجہ کے پہلے شہر کے بیٹے ہیں حضرت ختیجہ کے پہلے شہر کے بیٹے ہیں حضور نے فرمایا میرا بیٹا آیا ہے میرا بیٹا آیا ہے میرا پیار آیا ہے میرا بیٹا کبھی ستیلوں سے بھی کسی نے پیار کیا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی کھانا کھلایا دعوت کی پیار کیا جاتی دفعہ حضور نے کئی چیزیں دے کے بھیجا اور یہاں تک لفظ ابن شام نے صیرت میں لکھے ہیں کہ سید عالم نے فرمایا گر تو مدینے رہنا چاہے تو میں تیرے لئے مکان بنوا دیتا ہوں میں تجھے یہاں رہنے کا بندوبست کر کے دیتا ہوں ستیلے بیٹے کے ساتھ جن کو بزا ہر دنیا ستیلہ کہتی ہے میرے نبی کا یہ حال ہے اور تیری میری سبوں سے تعلق داری نہیں بن گئی قریبیوں سے رشتہ داری نہیں بن گئی میرے دوست یہ تعلق داریاں یہ رشتہ داریاں اور مرد سمجھے کچھ شخص کہ میں بڑا نمازی بڑا عجی بڑا بڑے دلائل قائم کرے یہ تو حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ جو رشتہ دار اچھا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ تو کہا ہی نہیں مسلم اور ترمیزی میں حدیث ہے حضور نے فرمایا دلیر بنو کیا فرمایا دلیر بنو یا رسول اللہ کیا مطلب حضور نے فرمایا یہ نہ کہنا یہ نہ کہتے پھر نہ کہ جو مجھ سے نیکی کرے گا میں اسی کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ جوڑے گا میں اسی کے ساتھ جوڑوں گا یہ نہ کہنا حضور نے فرمایا بلکہ یوں کہو کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو مجھ سے توڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو مجھ سے زیادتی کرے گا میں اس رشتہ دار سے صلح غہمی کروں گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو کہا کرو کہ جو شخص میرے بارے میں برے جملے کہے گا میں اس کے بارے میں اچھے جملے کہوں گا فرمایا کہا کرو جو مجھے روکے گا مجھے نہیں دے گا میں اسے لئے قدیس ہے ایک سے ابھی نے کہا حضور افضل صدقہ کیا ہے سب سے افضل حضور نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو تجھ سے نراز ہو اور ضرورت مان دو وہ جو ہے آپ کی تیرا تجھ سے اور ضرورت فرمایا اس کو صدقہ دینے کا ثواب تجھے سب سے زیادہ دیا جائے گا تو دے نہ چھپا کے دے کسی کے آدمی اجدے تیرے دل میں دیکھ کتنی محبت پیدا تیرا رشتہ دار ہو تجھ سے نراز ہو اور ضرورت مان دو اگر تُو اس کو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تجھے سب سے زیادہ عجیر عطا فرمائے گا ایک شخص آئے کہاں گے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں حضور میں صلی اللہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں میں اس نے سلوک کرتا ہوں وہ بد سلوکی کرتے ہیں اور لفظیں حدیث کے یا رسول اللہ میں تحمل سے بولتا ہوں وہ جواب میں جہلانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں میں تحمل سے بردباری سے بات کرتا ہوں وہ جہلانہ طریقہ حضور نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے نا پھر تو تو ان کے موہوں میں گرم رہت ڈال رہا ہے فرمایا ایسا ہی کرنا ایسا ہی کرنا ایک وقت آئے گا کہ اللہ انہیں رسوا کرے گا تجھے اللہ عزتیں عطا فرما دے گا میرے دوست ہم نے کیا کیا ہوا ہے بلا وجہ کی نرازگی اس نے مجھے شادی پہ نہیں بہتا ہوسکتا ہے اس نے انتظام ہی اتنا کیا ہو مجھے اس نے بچی کا رشتہ کرتے پوچھانے کو ضروری ہے کہ سب سے سیانہ تو ہی ہو کوئی اور بھی سمجھدار ہو سکتا ہے جس سے اس نے پوچھنی جاؤ مجھے وہ دعوت نہیں دیتا میری عزت نہیں کرتا تو عزت تو کرائی جاتی ہے کی نہیں جاتی تو عزت کرانا میرے ساتھی ہو پھر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں دمات اٹھکانے لگتے ہیں سسرال والے عزت نہیں کرتے کیا ضرورت ہے ان سے عزت کرانے کی ساتھ سسر تو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تو عزت کی جاتی ہے کرانے کا مطلب کہاں سے نکل آیا ہم نے بغیر کسی وجہ کے ایسی چیزیں لو سنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر جمعہ رات کو ہر بندے کا نام آیا مال ہر مومن کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہر جمعہ رات کو جو رشتے توڑنے والے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب ان کی عمل میرے قریب نہ کرو لٹکا دو ان کی نمازیں روزیں حج زکاة خیراتیں لٹکا دو پہلے اپنے رشتے داروں سے صلح کریں گے پھر میں ان کی نیکیاں قبول کروں گا حضور نے فرمایا شب قدر شب برات کو سب معافی ہو جائے گی جس نے جان بجھ کے رشتے توڑے اس کی معافی نہیں ہوگی اور جو اچھا سلوک کرے صحیح بخاری کے لفظ ہے فرما جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو رزق وسیح ہو تو رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے اللہ رزق میں بھی برکت پیدا کر دے گا عمر میں بھی برکت پیدا فرما دے گا اور حضور نے اضافہ کرتے فرما جس نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اللہ اسے بری موت سے بچا کے اچھی موت عطا فرما دے گا اچھی موت دے گا اللہ اسے جو اپنے رشتے داروں سے اچھا میرے دوستو اچھا سلوک تو آپ نے کرنا ہے سامنے والے سے تو امید نہ نہ کرے آپ جو بندوں سے امید رکھتے ہیں اس کی تو امیدیں ٹوٹتی ہیں آپ نے اچھائی کرنی ہے آپ نے اچھائی کرنی ہے ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے نہ کوئی بیس مرتبہ کا ایک اداری رکھ لے نہ میں باز آتا ہوں نہ آپ آتے تو میں نے کہا میاں جب آپ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتے تو میں اچھی کیسے چھوڑ دوں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے بیٹھے تھے تو وہ بچھو بچھو آپ وضو کر رہے ہیں جھیل پہ تو کنارے کنارے بچھو جا رہا تھا تو بچھو پانی میں گر گیا امام احمد بن امبل کی بات ہے تو امام احمد بن امبل نے یوں نہ پانی کے اندر آگ ڈال کے بچھو کو بار نکالا اس نے ڈنگ مار دیا امام صاحب نے راکھ دیا اب وضو کرنے لگے تو وہ پھر گر گیا پانی میں پھر اس کو بار نکالا اس نے پھر ڈنگ مارا سات دفعہ وہ پانی میں گرا سات دفعہ امام صاحب نے نکالا ایک بندہ دیکھ رہا تھا شاگئی رضی دفعہ بھی کرے آپ نیکی کرتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے آپ فرمانے لگے بڑے عجیب آدمی ہو وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اچھی کس طرح چھوڑ دوں اس نے بری نہیں چھوڑی باز نہیں آیا وہ برائی پہ اتنا پکا ہے چھوڑنے کو تیار نہیں میں اچھا ہی چھوڑ دوں اور میں یہ ہزار بار بھی گرے تو میں اسے ہزار بار نکالوں گا اور ہزار بار ڈنگ کھاؤں گا تو رشتہ دار کی بری وہ بری نہیں چھوڑ دا تو تو نے اچھی کیوں چھوڑ دی ہے تیرا رشتہ دار اگر تیری بری عادت نہیں وہ چھوڑ دا تجھے تنگ کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو تو نے اچھی کس طرح چھوڑ دی بھئی تجھے پیار کرنا چاہیے تھا در گزر کرنا چاہیے تھا وہ زیادتی کرتا ہے تجھے عطا کرنا چاہیے تھا وہ نفرت کرتا تجھے لیکن حضرت جعفر اتجار کا انتقال ہو گیا نبی پاک کے چچا ذات بھائی ہیں حضرت علیہ المرتضی شیر خدا کے سگے بھائی ہیں انتقال کر گئے تین دن تک نبی پاک نے اپنے گھر سے کھانا پکا کے ان کے گھر بھی جائے ان کی بیوی رونے لگی کہ حضور یہ آپ کے بطیدے ہیں ان کا کیا بنے گا ان کے والے فرما فکر نہ کر میں دنیا میں بھی ان کا خیال کروں گا آخرت میں بھی ان کا خیال کروں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتداریاں اس انداز میں نبائی ہیں اور ہمیں تلقین کی ہے کہ اگر رشتے نبھاؤ گے تو اللہ خیر کرے گا امیر امیر ہونا رشتدار وہ دور کا بھی ہو تو نیڑے ہو جاتا ہے پر غریب ہونا غریب کو کہتے ہیں جی چلو جی مارا ہونا لاکھ گالیاں انو اکل کوئی نہیں بھئی اکل تو آتی ہے نا فرصت ملے تو بیچارے کو روزی روٹی سے فرصت نہیں تو اسے اچھی بیٹ شیر بچھانے کی فرصت کہاں سے آئے گی یہ عجیب چکر ہے جی اس کی بچیاں وہ کھانا پکانا بھئی ان کے گھر میں رول مٹن کڑائی پکے گی تو بیچارے پکانا سیکھیں گے نا کیسے سیکھ جائے ایک دن ڈال پکتی ہے چھے دن کھانی پڑتی ہے تو آپ اس کو اس غریب بچی کو بیعا کے اپنے گھر لائیں پھر اس کو گوشت لائے دیں پھر اس کو کتاب لائے دیں پھر طریقہ سکھائیں یہ ہے آپ نے رشتہ داری نبائی ہے یہ آپ نے تعلق داری نبائی ہے یہ آپ نے اچھا کیا ہے خاندان کی بچی ہو رنگ گورا نہ ہو پتہ ہے کہ بار سے اس کا رشتہ مشکل ہو جائے گا تو بھائی اس کو کہتے ہیں جو کہ اس کا رنگ گورا نہیں میں نے دور سے جا کے لے کے آنی اس کو کہتے ہیں بھائی بھائی تو وہ ہے وہ کہے کہ یہ باہر جائے گی تو پریشان ہوگی میرے گھر آئے گی تو میں بیٹے کو بھی ڈانٹوں گا بیوی کو بھی سمجھاؤں گا بیٹیوں کو بھی قائل کروں گا میرے بھائی کی نہیں میری بیٹی ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا چچا اور ماما باپ ہوتے ہیں تو ہم جب رشتہ نبانے کے چکر میں ہی نہیں ہیں اپنا سخ نہ دیکھ کبھی کوشش کر کے سامنے والے کو سکھی کر کے دیکھ تو سامنے والے کو سکھی کر اللہ تجھے دنیا اور آخرت کا سوخ حطا فرما دے گا تو یہ کوشش کریں دوستو رشتے نبھائیں اور یاد رکھے یہ نہ کہا کریں میرا کوئی رشتہ دار نہیں اس لیے کہ رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں سارے کس کی اولاد ہیں بھولو لوں سارے بھولو ماں کا نام رشتہ دار تو ہوئے نا سارے جی وقی بات ہے یہی ہے نا مارے ماں باپ کا نام سب کہ یہی ہے نا تو رشتہ دار ہیں نا سارے پھر اچھا صلوق ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کی وسط کو دیکھو پیار کرو پیار بانٹو لو بات سنو اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے رشاد فرمائے اور کتنا حسن ہے ان جملوں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صلح رحمی کرنے والا ہے اللہ جنت میں اسے میرا پڑوس حطا فرمائے گا جو اچھے رشتے نبھائے گا اللہ جنت میں اسے میرا پڑوس حطا فرمائے گا چاہیے حضور کا پڑوس جی تو رشتہ دار سے چاہ سلو کریں گے جب میں نے جو بات پر بندی لگائی وہ جواب نہیں مانگنا کہ وہ بھی اچھا کریں یہ نہیں بلکل کوئی جواب نہیں یہ نیت رکھ کے ارادہ رکھ کے ایک انہوں نے برائی کرنی ہے تو میں نے سل من قطع آقا حضور نے فرمایا جو تجھ سے قطع کرے تو اس کے ساتھ جوڑا کر اللہ توفیق عمل عطا فرمائے ہمیں شامد حیث خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ